تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي سخر لكم البحر لتجری الفلک فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَابَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ اَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعْلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رُبِّكُمْ تُرْجَعُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم برادران محترم میرے عزیز دوستوں بزرگوں اور میرے معزز سامعین ہواتین و حضرات یہ سورہ جاسیہ کا دوسرا رکوع ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے اس کی کچھ ابتدائی آیات کی تلاوت کی ہے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا سورہ جاسیہ کا پورا مضمون اس سورت کا یہ ہے کہ اس سورت کے اندر عقیدہِ رسالت کو اور عقیدہِ توحید کو خوب اجاگر کر کے بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عقیدہِ توحید کو اور عقیدہِ رسالت کو اگر کوئی صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل کرے تو اس کے لئے اخروی طور پر کیا اس کی جزا ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر صحیح طریقے سے عمل نہ کرے تو اخری طور پر اس کی کیا سزا ہے بلکہ دنیا کے اندر بھی اس کو کیا جزا ملے گی اور اس کو کیا سزا ملے گی یہ ساری کی ساری باتیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ صورت پوری کی پوری مکی ہے مکہ کے اندر نازل ہوئی ہے سوائے ایک آیت کے اوپر اور وہ آیت اسی رکو کے اندر آ رہی ہے وہ آیت جو کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت بھی کی ہے تو اس آیت کے بارے میں صرف یہ ہے کہ یہ مدنی ہے یعنی مدینہ کے اندر نازل ہوئی اور ایک خاص واقعے کے اندر نازل ہوئی ہے خیر اللہ اللہ ذی سخر لکم البحر معنی اس کے یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے تمہارے بس میں کر دیا ہے سخر سخرہ سخرہ يسخر تسخیرا عربی کا لفظ ہے اس کے معنی آتے ہیں تسخیر کرنے کے کسی کے سامنے قوت کے ساتھ اس کو دینے کے معنی میں آتا ہے یعنی جب کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز کسی کے قابوں میں دے دی گئی اور کسی کے بس میں دے دی گئی اس وقت تسخیر کا لفظ عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے مسخر کر دیا سمندر کو یعنی اللہ تبارک و تعالی لوگوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لئے دریہ کو سمندر کو مسخر کر دیا کیوں کیا تاکہ تم اس کے اندر کشتیاں چلاو جہاز چلاو پانی کے جہاز چلاو لِتَجْرِيَ الْفُولُ قُوْ فِيْهِ بِعَمْرِ تاکہ چلے اس میں جہاز اللہ کے حکم سے اگر کوئی چیز پانی میں ڈال دیں یہ سب جانتے ہیں کوئی لوہے کی چیز ڈال دیں یا کوئی تامبے کی چیز ڈال دیں یا کوئی پتھر ڈال دیں تو سیدھا وہ غرق ہو کر نیچے پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے کشتی کو اگرچہ وہ لوہے سے بنیوی ہے اور بھی بہت ساری دھاتیں اس کے اندر بلیوی ہیں لگڑی بھی اس کے اندر ہے لیکن اس کے باوجود وہ ڈوبتی نہیں بلکہ انسان کو لے کے چلتی ہے یہ سارا کا سارا کیوں کام کیا اس لیے کہ وَلِتَبْ تَغُو مِنْ فَضْلِ تاکہ انسان اپنا فضل تلاش کرے سمندر کے اندر اللہ تعالی فرمارے وَلِتَبْ تَغُو مِنْ فَضْلِ تاکہ تم اس کے اندر اللہ کے فضل کو تلاش کرو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ادا کرو قرآن کریم میں جہاں پر بھی فضل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد عموماً قصب معاش کا سلسلہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کے اندر جد و جہد کرنا مقصود ہوتا ہے چنانچہ سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی لفظ آیا ہے فضل کا لفظ اور اس میں فرمایا گیا کہ جب جمعہ ہو جائے تو جمعہ کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو یعنی محنت کرو اور قصب معاش کرو تو عام طور پر فضل کا لفظ جب بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر تو اس سے مراد قصب معاش کے لیے جد و جہد کرنا ہوتا ہے یہاں بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی بدلایا کہ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو مسخر کر دیا تمہارے لئے یہاں یعنی یہ معنی فضل کہ یہاں پہ نہ ہو بلکہ سمندر کو مسخر کرنے کے معنی میں ہو یعنی تمہیں کشتی چلانے پہ قدرت دے دی اللہ تبارک و تعالی نے تاکہ تم تجارت کر سکو اور تسخیر باہر جو ہے یہ نعمت ہے تو اور بعض حضرات نے فرمایا بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سمندر کو تمہارے لئے نفع کے لئے رکھا ہے اور بزرگوں نے فرمایا علماء نے فرمایا محققین نے فرمایا کہ تحقیق سے اب سائنس کی روح سے یہ پتا چلا یہ معلوم ہوا کہ سمندر میں اس قدر معدنیات ہیں اور زخائر ہیں جو زمین کے مقابلے میں خوشکی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں وہ دولتیں کہیں زیادہ ہیں اور اتنی دولتیں اور اتنی معدنیات تو خوشکی کے اندر بھی نہیں ہیں جتنی سمندر کے اندر ہیں تو یہ مطلب ہوا اس کا آگے فرمایا اور کام میں لگا دیا تمہارے لئے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے لگا دی آسمان کے اندر سورج کو چان کو ستاروں کو اور دوسری چیزوں کو سب انسانوں کے لئے لگا دی زمین کے اندر جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے درخت ہے اور مٹی ہے ہوا ہے یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی خدمت کے لئے لگا دی کیوں؟ تاکہ انسان اللہ تعالی کا شکر ادا کرے اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتِ اللَّقُوْمِي يَتَفَكَّرُونَ اور اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو اس کی طرف دھیان دیتے ہیں یعنی غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ایک صاحب کفون آیا کنہڈا سے کہنے لگے کہ حضرت مجھے ایک عجیب آج فضر کی نماز کے بعد ایک عجیب چیز میں نے دیکھی میں فضر کی نماز کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ چاند جو ہے وہ ظاہرے کے سورج نکلنے سے پہلے چاند نظر آ رہا ہوتا ہے فضر کے وقت تو چاند کو میں نے دیکھا کہ وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا لیکن چاند کے عد گرد ایک ایسی روشنی تھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ایسی روشنی تھی اب یہ روشنی اللہ تبارک و تعالی نے جو پیدا کی جو انہوں نے دیکھی اور وہ دیکھ کے مبہوت ہو گئے حیران ہو گئے یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کی تخلیق ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہی نہیں پیدا فرمائی اب اس میں انہوں نے دیکھ کے اندازہ لگایا اور غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنے رحیم ہیں کتنے کریم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں چاند سورج اور دوسری تمام چیزیں ہمارے لئے پیدا فرمائی تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتن میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہیں جو ہمارے لئے سب چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور یہی عقیدہ توحید ہے آگے وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ یہ آیت کے بارے میں مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور وہ آیت یہ ہے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا يرجون ایام اللہ لیجزی قوم بما کانو یخسبون آپ فرما دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے کہ وہ درگزر کر دیا کریں ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے یعنی جزا اور سزا کی امید نہیں رکھتے ان کو درگزر کر دیا کریں لیجزی قوم بما کانو یخسبون تاکہ وہ سزا ایک قوم کو بدلہ مل جائے اس کو جو کہ کماتے تھے جس نے بھلا کام کیا تو اس نے اپنے واسطے کیا اور جس نے برا کام کیا فعالیت تو اس نے اپنے حق میں برا کیا پھر اس کو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے روایت میں آتا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرق نے حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تھی یعنی دشنام ترازی کی تھی ان کے حق میں حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ لینے کا ارادہ کیا اور اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ آپ درگزر کریں چھوڑ دیں ان کو معاف کریں اور ان چیزوں کی طرف نہ پڑھیں آپ بدلہ لینے کے فکر میں مت پڑھیں اس لحاظ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت آیت مکی ہے مدنی نہیں ہے اس بارے میں مفسیرین اکرام نے ایک روایت اور بھی بیان فرمائی ہے اور وہ بیان یہ فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک غزوہ ہے اور وہ غزوہ ہے بنو مستلق اس موقع پہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ایک کوئے کے اوپر پڑھاؤ ڈالا تھا اس کا نام تھا مرے سیع مرے سیع اس کا نام تھا تو وہاں پہ سب لوگ پانی بھر رہے تھے اس سے ضرورت کے لیے تو منافقین کا ایک سردار تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن عبی وہ مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا اگرچہ وہ رئیس المنافقین تھا لیکن مسلمانوں کے لشکر میں شامل تھا اس نے اپنے غلام کو اس کوئے سے پانی لانے کے لیے کہا غلام پانی لینے چلا تو گیا لیکن بہت دیر میں آیا تو عبداللہ بن عبی نے وجہ پوچھی کہ تم دیر سے کیوں آئے تو اس نے کہا کہ جی خوئے کے اوپر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی اور کو پانی بھرنے نہیں دیرہا تاوقتے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشکل ہیں عبداللہ بن عبی حالکہ اس کو ایسا نہیں کہنا چاہئے تھا لیکن چونکہ رئیس المنافقین تھا تو اس نے جو بات کہی وہ بڑی خطرناک بات کہی تو اس نے کہا کہ ہم پر اور ان لوگوں پر مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام تو ان لوگوں کے پر تو وہی مثل صادق آتی ہے کہ سمن قلب کا یا کلوکا اس کے معنی یہ ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کر دو تاکہ وہ تم کو کھا جائے یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلط چیز سے تشبیح دے رہا ہے ایک غلط کام سے تشبیح دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے کتے کو موٹا کر دو تاکہ وہ تم کو کھا جائے حضرت امارہ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ تلوار سمال کر عبداللہ بن عبی جو رئیس المنافق تھا اس کی طرف سے اس روایت کو اگر دیکھا جائے تو یہ آیت آیت مدنی ہے کیونکہ جو غزوہ بنی مستلق ہوا تھا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے تھے اس وقت ہوا تھا تو بہرحال بعض حضرات یہ فرماتے ہیں بعض حضرات یہ فرماتے ہیں تو ایک روایت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ آیت مکی ہے اور ایک روایت اس کی بھی ہے کہ یہ آیت آیت مدنی ہے کیونکہ جو واقعہ بیان کیا ہے میں نے اس واقعے کے مطابق یہ آیت مدنی معلوم ہوتی ہے تو خیر بہرحال یہاں پہ ایک بات اور بھی قابل غور ہے اور وہ یہ کہ آپ ایمان والوں سے یہ فرما دیجئے کہ وہ مشرقین سے درگزر کریں یہ نہیں کہا بلکہ یوں کہا کہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو خدا کے معاملات کا یقین نہیں رکھتے یعنی ایمان نہیں لاتے جزا اور سزا کا یقین نہیں رکھتے اشارہ اس بات کی طرف ہے سزا تو آخرت میں ہوگی کیونکہ وہ آخرت کا یقین ہی رکھتے اور وہ سزا جو ہوگی وہ ان کے لئے غیر متوقع ہوگی اور اچانک ہوگی تو غیر متوقع جو سزا ہوتی ہے اس کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو لہٰذا یہاں پہ جو کہا گیا ہے وہ یہ کہا گیا کہ ان کو درگزر کر دیجئے اور ان کے ساتھ آپ بدلہ نہ لیجئے مت پتہ چلی کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے معاملات میں کسی سے بدلہ مت لے بلکہ درگزر کر دیا کریں معاف فرما دیا کریں اس لئے اس آیت کے اوپر اگر عمل کرنا ہے تو عمل کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی سے تکلیف پہنچے تو اس کو درگزر کر دے پر کوئی ماخصہ نہ کرے ہاں اگر کوئی ماخصہ کرے بھی اتنا کرے کہ جتنا کہ حق بنتا ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا معمول یہ ہے کہ جب مجھے کوئی بورا بھلا کہتا ہے یا میرے حق میں کوئی بات بری کہتا ہے تو میں اس وقت اس سے بدلہ نہیں لیتا جب میں تھنڈا ہو جاتا ہوں اور میں بھول جاتا ہوں پھر اس کو بلاتا ہوں تاکہ یہ بھی نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ تو بڑے تھنڈے لوگ ہیں ان کو کچھ بھی کہہ دو ان کے اوپر اثری نہیں ہوتا نہیں میں اپنا بدلہ لیتا ہوں لیکن اتنا ہی لیتا ہوں جتنا کہ حق بنتا ہے جب میں اس کو بلاتا ہوں کہتا ہوں بھی تم نے یہ بات کہی غلط بات کہی اور تمہارا محقصہ ہوگا اس کے اوپر تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا لیکن اس وقت نہیں کرتا جس وقت میں غصہ میں ہوتا ہوں لہا اس آیت کا تقاضی یہ ہے کہ اول تو درگزر کر دے اور اگر درگزر نہیں کر سکتے تو اتنے ہی بدلے نے جتنا کہ بدلے کا حق ہے آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلِلْعَلْعَلَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرَ فَمَاخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ یعنی توریت اور حکومت بھی دی اور پیغمبری بھی دی وَرَزَقْنَاهُمْ اَرْخَانَكُمْ سَاسُ تِي وَالْعَلَمِينَ اور ان کو بدھرگی بھی دی تمام جہاں پر وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرَ اور دی ان کو کھلی کھلی باتیں فَمَقْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُونَ العِلْمِ لیکن پھر انہوں نے جو پھوک ڈالی اس کے بعد کہ ان کو بات سمجھ میں آگئی تھی اور یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ ہمیں مان لینی چاہیے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کو مان لینا چاہیے لیکن اس کے بعد انہوں نے بات نہ مانی بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ آپس میں زد کی وجہ سے اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ اَخْتَلِفُونَ بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان میں قیامت کے دن جس میں وہ جھگڑتے تھے بنی اسرائیل ایک قوم گزری ہے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھیجا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پھیجا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پھیجا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی پھیجا گیا اور بھی بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے ان کو کتاب بھی دی اور حکومت بھی دی پیغمبر بھی آئے کھانے پینے کو چیزیں بھی دی اور بزرگی بھی دی اور عزت بھی دی لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور اللہ تعالی کا حکم نہیں مانا ذرہ ذرہ سی بات کے اوپر آج جو یہودی قوم ہے اس کے اندر جو اختلافات ہیں ان اختلافات وہ ان سے زیادہ ہیں مسلمانوں کے اندر اور بہت زیادہ اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے فضل ہے کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے تقدعو سے اللہ تعالی مسلمانوں کو بچاتے ہیں بعض وقت انسان گریفتار بھی ہو جاتا ہے اس میں تو اللہ تبارک و تعالی فرمارے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا لیکن انہوں نے آپس میں اختلافات کیے کہ اس نے فلانے ایسا کیوں کر دیا فلانے ایسا کیوں کر دیا فلانے ایسا کیوں کہ دیا چنانچہ آج ہمارے علماء بار بار یہ سمجھاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اختلافات نے مارا تھا اب ہماری قوم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کو بھی آپس میں اختلافات سے بچنا چاہیے کہ یہ دیوبندی ہے وہ بریلوی ہے وہ ہنفی ہے وہ شافعی ہے وہ مالکی ہے اور فلان ہے وہ تندیم اسلامی سے ہے اور فلانے مجھ پارٹی سے ہے اس چکر میں پڑھنے کے بجائے قرآن کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں یہ ہے دین اصل بات تو فرمایا کہ اگر آپ لوگ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طریقے پر چلے گی جیسے کہ بنی اسرائیل چلے تھے تو یقیناً آپس میں پھوٹ پڑے گی اور آپس میں تنازع پیدا ہوگا اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی رہے گی آگے فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو ایک رستے پر رکھا دین کے تو آپ اسی پر چلیے اور مت چلے اہلِ ہوا کے راستے پر خواہشات کے پیچھے ایسے لوگوں کے پیچھے جو کہ نادان ہیں اِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وہ ہرگز کام نہیں آئیں گے آپ کے اور اللہ کے مقابلے میں آپ کے بلکل کام نہیں آئیں گے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ اور بے شک بے انصاف لوگ ظالم لوگ ایک دوسرے کے رفیق ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور اگر کہیں سے آپس میں ان کے اندر کچھ اختلاف ہو بھی جائے لیکن آپس میں جا کے پھر ایک جگہ پھر مل جاتے ہیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں وَاللَّهُ وَلِيُّ وَالْمُتَّقِينَ لیکن متقی یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ولیہ اور ہمارا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے حَاذَا بَصَوْئِرُ لِلنَّاسِ یہ سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے اور ہدایت کی باتیں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین لاتے ہیں یہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کا تذکرہ کرنا ضروری ہے پچھلی امتیں جو آئیں ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت حضرت دوسرے علیہ السلام کی امت وہاں پر ان کے احکامات کچھ تھے کسی میں کچھ احکامات تھے کسی میں کچھ احکامات تھے کسی میں کچھ احکامات تھے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی ہے ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کو جو احکامات دیے گئے ہیں آپ اسی پہ چلیے اس کے مطابق عمل کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریے وہ جو شریعت ان انبیاء علیہ السلام کی آئی تھی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کہہ دیں آپ کو کہ اس پہ چلنا ہے اس وقت تک نہ چلیں اس پہ تو یہ مطلب ہے سُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرَ ایک ہم نے شریعت پہ آپ اس شریعت کے اوپر آپ چلیے چنانچہ بہت سارے کام ایسے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھے مثلا اگر کہیں پہ ناپاکی لگ جاتی تھی کپڑے کے اوپر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اس کپڑے کو اس جگہ سے پھار دیا جاتا تھا اور استعمال بھی نہیں کیا جاتا تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا بلکہ فرمایا کہ کپڑے کو پاک کر لو کپڑا پاک ہو جائے گا تو آگے فرمایا کہ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اشْتَرَخُ السَّيِّعَاتِ کیا خیال لگتے ہیں جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم کر دیں گے ان کو برابر ان لوگوں کے جو کہ یقین لائے اور کیے بھلے کام سَوَا أَمْ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنا سَا أَمَا يَحْكُمُونَ اور برا کر رہے ہیں جو وہ کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں وہ لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور وہ بھی پیدا کیے ہیں جو برے کام کرتے ہیں تو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ برے کام جو کر رہے ہیں وہ ان کو بڑی دولت مل لئی ہے چنانچہ مشہور یہ ہے کہ بڑے بڑے کفار فجار وہ دنیا کی دولت میں اور عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کے جو اطاع شعار بندے ہیں وہ فقر و فاقم گزار رہے ہیں مسائب اور آفات میں مبتلا رہتے ہیں تو یہاں پہ اس آیت میں فرمایا گیا اول تو دنیا میں بد کردار مجرموں کے جرم کا علم تو اکثر ہوتا ہی نہیں علم ہو بھی گیا تو اکثر پکڑے نہیں جاتے اور اگر کبھی پکڑے بھی گئے تو حلال و حرام جھوٹ سچ کی پروہ کے بغیر سزا سے بچنے کے راستہ ڈھون لیتے ہیں اور سیکڑوں تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو سزا بھی ہو بھی گئی اور سزا ان کے لئے پوری بھی کر دی گئی لیکن وہ سزا سے بھی اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں تو اس طرح دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو خدا تعالی کے باغی ہیں وہ اپنی خواہشات کے اندر دنیا کے اندر دندناتے پھرتے ہیں اور بیچارے مومن جو کہ پابند شریعت ہیں اور بہت سی دولتوں سے اور لذت محبت ہیں اور ان لذتوں کو اور ان چیزوں کو وہ حرام سمجھ کے چھوڑ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ دنیا میں پریشان رہتے ہیں آفات کا شکار رہتے ہیں اور ان کا جب پریشانی ان کو ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں تم یہ جو دنیا کے اوپر دنیا کو چھوڑ رہے ہو اور آخرت کو اختیار تو تو انہیں کریم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ آخرت نہ ہو اور جزا اور سزا نہ ہو تو پھر تو ظاہر ہے کہ یہ جو کافر ہیں اور لذتوں میں پھر رہے ہیں لذتوں میں اپنے آپ کو انہوں نے لگا رکھا ہے تو پھر تو دنیا میں آنے میں کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنائی ہے یہ دار الامتحان اور دار الامتحان بنائی ہے دار ال جزا نہیں بنائی دار ال جزا تو وہاں ہے وہاں ان کو پتا چل جائے گا کہ یہ جو ہم کو لذتیں ملی بھی تھیں دنیا کی لیکن ہم نے چونکہ دین کوئی اختیار نہیں کیا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کیا اور نافرمانیاں کی جس کی بنیاد پر آج ہم کو جہنم کے اندر جانا پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ لوگ جنہوں نے شریعت کی پابندی کی شریعت کے مطابق چلے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی اگرچہ وہ آفات میں رہے مسائب میں رہے لذات سے محروم رہے لیکن دنیا سے جب جائیں گے تو قبر کے اندر اور آخرت کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ لذتوں کے اندر ہوں گے تو یہ بتانا مقصود ہے اس آیت میں ام حسیب اللذین اشترخوا السیئیات کیا خیال لگتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کمائی ہیں برائیاں کہ ہم ان کو کر دیں گے برابر ان لوگوں کے جو کہ ایمان لائے اور اچھے عمل کی یعنی وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ آخرت میں جا کر ان کے برابر ہو جائیں گے یہ گناہ کام کرنے والے ایسا نہیں ہوگا سوا ام محیاء ام محیاء اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک سا ہے ان کا جینا اور مرنا ایسا نہیں ہے سا اما یحکمون وہ بکے دھوکے میں ہیں اور بہت برا کام کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ سیدھے راستے پہ آ جائیں اور جو سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں جنہیں ہوتا ہے کہ جو آدمی گناہوں کے اندر دھوکا ہوا ہے اور اس کو پھر لذات بھی مل رہی ہیں دنیا کی عیش و عشرت میں بھی وہ لگا ہوا ہے تو عام طور پر وہ اندہ ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بندہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے تو اور وہ آدمی جو بیچارہ پابند شریعت ہے اور نیک کام میں لگا ہوا ہے اچھے کاموں میں لگا ہوا ہے وہ آفات کا شکار ہے مسائب کا شکار ہے فخر و فاقہ کی زندگی گزارا وہ بیچارہ سوچنے لگتا ہے کہ کیوں میں بلا وجہ خامہ کا ایسا کرتا ہوں میں بھی کوئی برا کام کرتا ہوتا تو اگر کہیں کہ دور کے دور پہنچ جاتا ہے اچھے سے اچھا پہنچ جاتا تو ہمیشہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نہیں ایک جیسا معاملہ نہیں ہے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کیاں پہنچیں گے تو پھر پتا چل جائے گا کہ کافر اور وہ آدمی جو کہ لذات میں مبتلا تھا اس کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے اور وہ جو نیک آدمی ہے پابند شریعت ہے اس کے ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے تو اس لیے یہ فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے یہ دار دار الجزا نہیں ہے یہ یہ دار العمل ہے دار الامتحان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے آخری آیت کا مطلب بس اب یہ رکو پورا ہوا تو اب سورہ جاسیہ کے دو رکو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ تیسر رکو کے لیے بھی انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر آپ کے سامنے بیان کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ موسیقا سیدھیں گے avors موسیقا پھر آپ واقعro اوپر آپ کی چب تو موسیقا تلو موسیقا موسیقا بتاینا موسیقا موسیقی